بھولی کے سلور ڈاو سکول کے گراؤن میں عقیدت کی دعا کے ساتھ منایا گیا عید بھولی کے آزار نگر کے گفار کولونیستر سلور ڈاو سکول کے گراؤن میں مسلم بھائیوں نے عید کی نماز پڑھی ادل فطر کے اس نماز میں ہزاروں لوگ دعا میں شامل ہوئے بچے یوہ بزرگ سبھی لوگ اس خوشی میں شرکت کیے اور ایک دوسرے کو گلے لگ کر ہاتھ ملا کر عید کی مبارک بات ایون بدھائیاں دی وہی کاؤنگرس کے برشت نیتا ہے وہ مازار نگر ویلفیت فرسٹ کے ادھیاک شاہید کمر نے بتایا کہ امن پسند اپنا بھارت دیش میں ہمیشہ سے شانتی سبھائی چارے قائم رہا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی سے ہماری دعا ہے کہ سب کو سکھ شانتی سمردھی ملے وہی انہوں نے سمستہ دیشوہ سے ان کو اید کی بدھائی دی وہی وارڈ نمبر سترہ کے پارشت پت کے امیدوار نیازوالالم نے دھنباز سہے سمستہ دیشوہ سےوں کو اید کی بدھائی دی سلوڈ ڈب اسکول میں سلوڈ ڈب کے گھرون میں یہ اید کا نماز ہوا بہت خوشی کا بات ہے اور تمام حجرات سے ملتے جا کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بڑھ چڑک کر کے اگلے سال اید میں اس میں حصہ لیں اور سبھی بھائیوں کو ہندو مسلم سیکھ کی سائی سبھی کو ہمارے طرف سے ہمارے قوم کے طرف سے بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور ہم لوگ ایسے مسلم بھائی ہیں کہ بھی دعاوں نہیں رکھتے ہیں سبھی سے مل کی ملتے ہیں اور سب سے الٹیجا کرتے ہیں اور ہمارے ہندوستان میں نجر نہیں لگے اور ہم لوگ دعا کرتے ہیں سبھی کو اید مبارک ہو آج کے اس موقع سے ہم دیش واسیوں کے سندیش دینا چاہیں گے کہ آج ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کیا اید کا دین ہے خوشی کا دین ہے اور یہاں سے ہم تمام بھارت کے واسیوں کو اتحاد اور خوشی کا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمارے ایک ایسا تہوار ہے جس میں کوئی بھید بھاو نہیں ہے بلکہ اس تہوار میں اتحاد کا پیغام دیا جاتا ہے اور محبت کا اجاگر کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں مسافہ کرتے ہیں خوابو ہمارے مسلم بھائی ہوں یا ہمارے اس دیش کے دوستے ناغرک ہوں ہم ان کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ ملتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ سال بھر کے بعد ایک دین عید کا ایسا آتا ہے جس میں ہم لوگ خوشی کا اظہار کر کے اور پوری دیش واسیوں کو خوشی کا پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے رب کا فرمان ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں نفاق اور تفرقہ پیدا نہ کرو اور رو آج ہم دیش واسیوں کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ ہماری خوشی کے ساتھ یہ پورا دیش ہے اور پورے دیش کی خوشی کے ساتھ ہم تمام مسلمان بھائی ہیں اور اسی کا ہم سب یہاں سے پیغام دے کر کے اور پورے دیش واسیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو اتحاد کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے اور اپنے دیش کو امن کرنا چاہیے اور امن کا پیغام دینا چاہیے دیش کے لیے امن کا جو ہے سے دعا بھی کرنا چاہیے جیسا کہ آج ہم لوگوں نے یہاں سے پورے دیش کے لیے ایک پیغام دیئے ہیں پورے ملک کے لیے دعا کیے ہیں اور اپنے پورے ہندوستان کے واشیوں کے لیے دعا کیے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو اور پورے ملک کے واشیوں کو امن و چین کی زندگی عطا فرمائے اور سب میں اتحاد قائم و دائم فرمائے یہی ہم اپنے دیش کو پیغام دے رہے ہیں آج عید کا نماز بہت ہی سانتی پوروک ہوا اور ہم لوگ مسلم بھائی سبھی جو ہے نا سانتی پوروک نماز پڑھیں اس میں ہمارے سبھی سماج کے لوگ جیسے مالیا ہندو شیخ ہیسائی سبھی بھائی جو ہے ہم لوگوں کو شپورٹ کیا ہے اور ہم لوگوں نے میل جل کر ایک دوسرے سے گلی ملا اور ملنے کے بعد ایک دوسرے سے جو ہے نا یہ مشافہ کیا اور ہم لوگ ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد آج کے دن عید مناتے ہیں بہت ہر سو اللہ کے ساتھ عید کا تہوار ہم لوگ مناتے ہیں دیس واسیے کو اس عید کے موقع پر ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ لوگ خوشی خوشی عید کا تہوار منائیے اور ایک دوسرے سے بھائی چارہ بنا کر رہیے کسی طرح کا آپس میں نا اتفاقی نہ ہو میل جل کے ساتھ رہیں بھولی کے زونل ٹریننگ سکول ستید گراؤنڈ میں بھی مسلمان سمودائے کے لوگوں نے عید کی نماز ادا کی اوہم دیش میں امن چین کے دعا مانگی اور ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی بدھائی دی وہیں عید کی نماز ادا کرنے آئے سکندر آزم نے سمست دیشواسیوں کو عید کی بدھائی دی وہیں نوشات خان نے بھی دیشواسیوں کو عید کی بدھائی دی ہم لوگ کے لیے پورے دنیا کے کائنات کے انسانوں کے لیے آج بہت خوشی کا دن ہے کہ آج عید الفطر ہے اس موقع پہ ہم لوگ پورے دیش کی امن اور سانتی اور ترکھی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ دیش میں پوری طرح سے امن اور سانتی بنا رہے بھائیچارہ والا یہ دیش رہا ہے ہمیشہ گنگا جمنا تہجیب رہی ہے کہ ہم نے دیوالی بھی منایا ہے عید بھی منایا ہے ہمارے سبھی ساتھی مل کر منایا ہے اس دیش کو آگے چلنے کے لیے دعا کیے ہم لوگوں نے کہ کس طرح سے یہ دیش میں امن اور سانتی اور بھائیچارہ ہمیشہ قائم رہے اور عید کا مبارک بات دیتے ہیں ہم لوگ سبھی دیشواسیوں کو اور ہمارے سبھی دھرم کے لوگوں کو تاکہ یہ آج کا دن ہم لوگ سارے گلے سکھویں مٹا ایک نئی شروعات سٹارٹ کریں جندگی آج ہم لوگ عید کے موقع پر یہ پاہل کرنا چاہے آج اللہ کا لاکھ لاکھ سکر ہے کہ تیس روجوں کے بعد یہ نماز پڑھنے کا خوشی منانے کا موقع ملا عید الفطر کی طرح عید الفطر کی طرح اور یہاں ہم لوگ تمام لوگ عید الفطر کی نماز پڑھنے آئے ہیں میں تمام جھارکھنڈ واسیوں اور دیشواسیوں کو اس عید الفطر کے موقع پر مبارک بات پیس کرتا ہوں جلا واسیوں کو دیشواسیوں کو عید مبارک بات اور خوشی کا دین ہے تو مجھے امید ہے کہ سب لوگ خوشی منائیں گے ہم لوگ کے طرف سے سب دیشواسیوں کو عید مبارک